ہمارے اندرز کیا ختم ہو گئی بھائی حلم وہ حلیم والا حلم لیکن ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایک پاگل تھا اس نے کہا حلیم کہنا بھی نا جائے سے سنے گی سنے اس کا مرض دنیا مصر سے بڑا اہمہ بادی ہوا ارے حلیم اللہ کا نام ہے ارے دیوکرو اللہ کا نام ہے گیراللہ کا نام یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اِنَّكَ لَعَنْتَر اِنَّكَ لَعَنْتَر حلیم الرشید ایسے اسمہ حسنہ میں سنیت واللہ کے لئے خاص ہو حلیم ہے حلیم ہے خبیر ہے یہ ایسے اسمہ ہیں کہ خالق کے لئے بھی استعمال ہے اور مخلق مہا پادل بے وکوفے کو جس نے کہا حلیم ہے اس کو دلیب کہو کیا کہا اُنڈو کا پٹھا اتنا گتھا اور وارس سپر فیلا رہا ہے شر کے حلیم کہنا نہ جائے تھے ارے حلیم تو چل جاتی ہے کیا اللہ چل گیا ارے ایدی کھو پڑی ہے تو فتوہ دینے کے پہلے براہ کسی حلیم سے پوچھ لیتا کہ حلیم کیوں کہا جاتا ہے بھائی حلیم بہت سارے اللہ کے نام ایسے ہیں جو کس کے لئے ہیں خالق کے لئے بھی اور زک زک اِنَّكَانْتَل عزیز کریم اللہ وَقْزُك جہنمی مزا چخ بڑا عزیز اور کریم تا دیکھا اللہ بھی عزیز اور کریم سیطان بھی میرے بھائیو اس لئے فتوہ بادی میں گرہ احتیاط کرنا چاہیے جو بومی آئے فتوہ نہ دے دیا جائے بہرحال باتت وار سکت پڑھا ہوگا تو ہماتت ہماتت بے اکوفی ہی لے اکوفی جہالت ہی جہالت ہے اس کا مطلب وہ انسان کتاب سننے سے بلکل نہ واپکے ورنہ اتنا بڑا فتوہ نہ دیتا اور سارے لوگوں کو گمراہ اور سارے لوگوں کو گمراہ چاہلو